بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ کے ساتھ ہی جائے ہم آپ کے خدمت میں انسانی حجات کے سلسلے کو لے کر کے حاضر ہے تو ہم نے بات شروع کی تھی مرے کی جو حجات کی درجہ بندی تھی بائیوجینک اور سائیکوجینک اس کو ہلگرڈ نے چھے انوانات کے تحت بیان کیا تھا تو اس میں ہم نے تین پہ تو آلڑی جو ہے نا وہ بات کر لی ہے اب چوتھے کی طرف ہم چلیں گے تو بقیہ جو پانچ ماہ اور چھٹا ہے وہ بھی اسی ویڈیو میں اس کو سم اپ کرنے کی کوشش کروں گا تو دیکھنا اس میں ہے کہ وہ اور کون کون سی جو انسانی حجات ضروریات نیر جو ہیں وہ ان کو بیان کرتا ہے ایک انوان جو اس نے قائم کیا ہے خود کو اور دوسروں کو تکلیف دینے کی حاجات اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ بندہ جو ہیں نا وہ دوسروں کو تکلیف پہنچا کر خوش ہوتا ہے خود کو بھی جو ہیں نا وہ مبتلائے خرب رکھتا ہے چھیک ہے تو یہ جو حاجت ہے اس کی تو اس میں جو پہلی حاجت آتی ہے وہ ہے جارہیت جس کو انگلیس میں اگریشن کہتے ہیں تو بندہ جو ہے وہ دوسرے کے جو ہیں نا وہ عزت پہ حملہ کرتا ہے اس کو ضلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کی تضلیل کرتا ہے اسے ہر صورت میں جو ہیں نا وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو اس قسم کے جو بندے ہیں وہ بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہے تو اس سے جو نیگٹیو جو ایٹیچیوڈ ہے اس کو پوزیٹیو ایٹیچیوڈ میں جو ہے وہ بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بعد اس میں اگر آپ دیکھیں تو تضلیل ہے تو ابیسمنٹ جو ہے نا وہ بھی ایک قسم کی بعض لوگوں کی جو ہے نا وہ حاجت ہوتی ہے تو اس میں کیا کرتا ہے کہ بندہ دوسرے کو جو ہے نا وہ اس کی تضلیل کرتا ہے تو سزا قبول کرنے یا عمل کرنے یا بعض کاتھ اپنی جو اس کی ذات ہے نا اس کو گرا دینے کی یہ جو ہے نا وہ حاجت ہے تو دیکھیں جو بندہ برا ہے نا اس کو لوگ اس کے موں پہ برا نہ کہیں تو اس کے پیٹ پیچھے جو ہے نا وہ اس کو برا ضرور کہتے ہیں اگر اس میں ہے الزام سے بچاؤ کی جو حاجت ہے آوائیڈنس آف بلیم میں تو اس میں بندہ کیا کرتا ہے کہ خود کو سزا سے بچانے کی جو ہے نا وہ تجویز کرتا ہے روایتی تحریکوں کا مظہرہ کرتا ہے اچھا برطاو کرتا ہے اور قانون کی پابندی کرنے کی جو اس کے اندر ہے وہ حاجت پیدا ہوتی ہے تو اگلے انوان میں دیکھیں اس میں دیکھیں تو اس کے بعد جو اس نے پانچوہ انوان اس میں قائم کیا کہ عوامن ناس سے محبت کرنے کی حاجت یہ انسان کی فطری جبلت ہے انسان کے دل کے اندر پائی جاتی ہے انسان کو دبا دے تو اس میں ہوتا کہ یہ عمومن حاجت چھپی جو ہے رہتی ہے اس کے اندر فرد جو ہے وہ دوسروں کو محبت دیتا ہے نمبر ایک سے میں دیکھیں تو ہمارے پاس ایفیلیشن یعنی انحاق تو یہ حاجت ہوتی ہے انسانوں کے اندر کہ وہ دوسروں کے ساتھ مل جلکی رہے انجمن سازی کرے تنظیم سازی کرے تاکہ اس کی جو ہے نا وہ آواز اس میں وزن پیدا ہو اور اس کی قوت میں اضافہ اور اپنے حقوق جو دوسروں نے سلم کی ہیں وہ ان کو خاصل کر سکے اس کے بعد اس میں جو اس نے بیان کیا کہ نامنظوری جو رییکشن ہے اس میں فرد کیا کرتا ہے دوسروں سے جو ہے نا وہ ممیز کرتا ہے دوسروں سے ممتاز ہوتا ہے انہیں دباتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے انہیں دبا کر پھر اپنی جو اس کی حفاظت ہے اس کی حاجت محسوس کرتا ہے آگے پھر اس میں دیکھیں تو ارتکا ہے تو ارتکا میں کیا ہے کہ دوسروں کی دیکھ با لمداد کرنے اور حفاظت کرنے کی جو حاجت ہے وہ کیا ہوتی ہے اس کے بعد مشکل میں مدد کرنا یہ بھی ایک انسانی حاجت ہے جو ضرورت ہے اس حاجت میں فرد دوسرے افراد کی مدد کرتا ہے تحفظ اور ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اس میں کہہ��یں تعریف و توصیف جو بھی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اگر نیکس میں ہوں ہمارے پانچ میں جو اس نے ٹوپک اس میں قائم کیا ہے وہ ہے اضافی متلکہ سماجی حاجات اس میں کیا ہے کھیل ہے کہ یہ آرام کرنے خوش ہونے انحراف کرنے اور تفری کرنے کی حاجت ہے اس میں کہ انسان اپنے پسند کا مشکلہ جو ہے نا وہ اپنا کر اپنی طبیعت کو جو ہے نا وہ فریش کہتا ہے اس کے بعد ہے کاغنیزینس یعنی آگاہی کی ہے کہ یہ تجسس سوالارت اور تجسس کرنے کی تسکین کی حاجت ہے کہ انسان جو ہے نا وہ تجسس میں مبتلا رہتا ہے سوالات اس کے ذہن میں ابرتے ہیں تو پھر تجسس کی تسکین کے لیے وہ یہ سارا کام کرتا ہے اس کے بعد اس میں ہے بیان اور تشریح کی ایکس پوزیشن اس کے اندر ہے کہ یہ اشارہ کرنے مظہرہ کرنے اطلاع دینے اس کے علاوہ کیا ہے وضاحت کرنے پھر اس میں کیا ہے جو تقریر جو کرنے کی حاجت ہے وہ اس میں آتی ہے جو بیان اور تشریح کے اندر تو یہ جو مرے کی جو حاجات کی درجہ بندی تھی جس کو ہلگرر نے چھے انوانات کے تحت ترتیب دیا تھا وہ میں نے آپ سے جو ہے نا وہ بیان کی ہیں آج کی ویڈیو میں میں نے جو ہے نا وہ تیسری چوتھی اور پانچ میں جو انوانات ہیں ان کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے امید ہے آپ کو جو ہے نا یہ چیزیں پسند بھی آئی ہوگی اور آپ کے علم میں بھی یقینن جو ہے نا وہ اضافہ ہوا ہوگا کیونکہ یہ انسانی ضروریات ہیں اور ہر انسان کے ساتھ یہ جڑی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زندگی اور مقصد میں کامیاب کرے شکریہ کیونکہ شکریہ کیونکہ